السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم سی پلس ویس سیریز کے لیکچر نمبر ٹویلس کی طرف جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے پیچھے پروگرام سے ہم نے یوز کیا تھا کلیر سکرین اور گیٹ سی ایج جو کلیر سکرین ہم ہر پروگرام کے شروع میں یوز کرتے تھے اور گیٹ سی ایج ہر پروگرام کے اند میں یوز کرتے تھے تو آج ہم اس کے بارے میں study کریں گے کہ ہم اس کو کیوں use کرتے تھے اور اس کو اگر نہیں use کرتے تو پھر ہمارا کیا return آتا ہے تو یہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھنے جا رہے ہیں ہم ہر اس چیز کو with example دیکھیں گے تو ویڈیو کے end تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو یہ چیز اچھی طرح سامجھا جائے کیونکہ فردہ جتنے بھی اپنے پروگرامز بنانے ہیں اس کے اندر ہم نے یہی چیزیں use کرنی ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو پیٹر سبسکرائب نہیں کیا تو اب بھی جائیں اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ایسا بیل آئیکن اپنے کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہیڈ نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں اچھا تو دوستو آج کا ہم اس لیکچر میں دیکھنے جا رہے ہیں clear screen کیا ہوتا ہے اور get ch کیا ہوتا ہے for example ہم جیسے پچھلے ہم نے دو تین پروگرامز کی ہے تو ہم شروع میں clear screen use کرتے تھے اور end میں get ch use کرتے تھے تو ان کے بارے میں ہمیں proper پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کام کے لئے use ہوتا تھے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو next lection میں بتاؤں گا تو آج میں آپ کو ان دونوں کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں تو آج کا ہمارا course content بھی یہی ہے کہ ہم نے clear screen اور get ch پسی واج ہم نے بات کرنی ہے اس کو ہم further ہم اس کو example سے دیکھیں گے کہ ہم نے clear screen کیوں use کرتے ہیں اور get ch کیوں use کرتے ہیں اور اس کو اگر نہ use کریں تو پھر کیا ہمارا پر function perform ہوتا ہے تو یہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے clear screen ہوتا گیا ہے ایک predefined function ہے kunio.h header file میں اس کا مطلب ایک kunio.h header file ہے اس کے اندر اس کو define کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو last time بتایا تھا کہ ہم نے see in اور see out ہم نے iostream.h header file میں define کیا گئے ہیں اسی طرح kunio.h جو header file ہے اس کے اندر clear screen اور get ch کو define کیا گیا ہے clear screen جو ہے c l r s c r جو ہم use کرتے ہیں اس کی full abbreviation ہے clear screen تو آپ clear screen سے یاد رکھیں تو آپ کو یہ easily یاد ہو جائے گا c l r s c r clear screen سے یہ word نکلا ہے دوسری بات جب بھی ہم نے یہ clear screen use کرنا ہے تو ہم نے first letter جو ہے ہم نے small رکھنا ہے کبھی بھی see ہم نے capital نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ case sensitive language ہے تو اس ویسے capital letter اور small letter میں difference ہوتا ہے تو اس ویسے ہم نے اس کا ضرور دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جب بھی لکھنا ہے تو ہم نے small letter میں لکھنا ہے اس طرح next point ہے کہ جو ہے یہ clear کرتی ہے ہماری console screen کو for example کہ جب ہم ایک دفعہ اپنے پروگرام کو execute کرتے ہیں تو جو ہماری screen ہوتی ہے وہ اس کو clear کر دیتی ہے وہ پچھلا جو بھی data execution کے بعد جو ہمارا result آیا ہوتا ہے اس کو clear کر دیتی ہے اور جو new result ہوتا ہے وہ ہمارا show کر دیتی ہے screen کے اوپر جتنا بھی ہمارا پرانا result ہے for example ہم نے دو values کو add کیا اس کو show کروا دیا تو ہمارا پرانا result بھی وہاں پہ تھا اب ہم نے جب next کو دوبارہ کوئی execute کرتے ہیں تو ہمارا پرانا result erase ہو جائے گا اور new result show ہو جائے گا تو یہ کام ہے clear screen کا further ہم اس کو execute بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ clear screen ہم کس طرح use کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو اپنی turbo c++ پہ لے جالتا ہوں اور وہاں پہ آپ جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم clear screen کو اگر نہیں use کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے اگر ہم use کرتے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے تو چلیے اپنی turbo c++ کی طرف چلتے ہیں اچھے تو دوستوں ہم پروگرام لکھ لیتے ہیں کوئی بھی چھوٹا سا پروگرام میں ایک لکھوں گا سب سے پہلے ہم ایک header file include کروا دیتے ہیں iostream.h پھر اس کے بعد ہم ایک اور header file include کرواتے ہیں konio.h اس کے بعد main body start کرتے ہیں main body کے اندر میں چلو میں simply میں سب سے پہلے clear screen میں نہیں use کرتا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر without clear screen اگر نہیں use کرتے تو ہمارا کیا ہمارا result کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ تو میں ایسے ہی simple c out use کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ کر رہا ہوں this is c++ programming language تو میں ایک یہ line use کی and میں ابھی میں get ch use کر رہا ہوں تو یہ میں نے ایک پروگرام لکھا اب ہم اس کو execute کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں without clear screen کیا فرق آتا ہے اور clear screen کے ساتھ کیا difference آتا ہے تو ہم نے execute کیا اس نے ایک دفعہ تو print کر دیا this is c++ programming language میں return چلے جاتا ہوں تو میں اگر دوبارہ execute کرتا ہوں تو وہ دیکھیں اس نے this is c++ programming language this is c++ programming language اس نے پچھلا result بھی show کر دیا اور next result دوبارہ پھر show کر دیا جو میرا دوبارہ execute کیا ہے میں ایک دوبارہ execute کر کے دیکھیں اس نے اس کے آگے ہی تیسری دوبارہ پھر لکھ دیا جبکہ اونا یہ چاہیے کہ وہ پچھلا ختم کر دے اور جو next ہے ہمارا جو latest result ہے وہ ہمیں show کرے تو اس کے لیے ہم clear screen use کرتے ہیں clrscr تو اب میں یہ clear screen use کیا پھر execute کیا تو اب دیکھیں اب صحیح ہمارا latest result آیا ہے پچھلا اس نے سارے clear کر دیا تو یہی ہے clear screen کا function کہ یہ پچھلے سارے result کو clear کر دیتا ہے اور ہمارا console جو ہماری output ہوتی ہے وہ ہماری latest output show کرتا ہے تو یہ تھا ہمارا clear screen کا function اچھا تو دوستو next ہے ہمارے پاس get ch function جو ہم ہائر اپنے پروگرام کے end میں use کرتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں یہ بھی header file جو ہے kunio.h اس کے اندر ہی اس کو define کیا گیا ہے get ch کو تو یہ جو ہے use ہوتی ہے for example جب ہم اپنے پروگرام کو execute کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم get ch نہیں لگاتے نا تو وہاں پہ وہ stay نہیں کرے گا تو وہ فوراں جیسے ہی ہم execute کریں گے تو وہ فوراں واپس ہی اپنے screen پہ آ جائے گا تو get ch کرتا ہے کہ جب ہم اپنے پروگرام کو execute کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا output آتی ہے اس پہ جا کے stay کر جائے ایک دفعہ پھر ہم کوئی button press کریں یا کوئی interface کریں تو پھر وہ واپس ہی ہمارے coding screen پہ آئے تو اس کے لیے ہم get ch use کرتے ہیں get ch کے through ہم اپنے characters کو easily ہم read کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ جا کے stay کر جاتا ہے تو ہم اپنے output کو easily read کر سکتے ہیں by using get ch function تو last point اس کا یہ ہے کہ جو get ch function ہے وہ بالکل end میں ہم use کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے لیکن جو ہے close parentheses سے پہلے یہ طرح جو ہم نے اپنے اس کو use کرنا ہے clear screen کو clr is clear screen کو تو وہ ہم use کرتے ہوتے ہیں بالکل start میں لیکن variable declare ہونے کے بعد اسی طرح get ch وہ بالکل end میں use کرتے ہیں لیکن parenthesis close ہونے سے پہلے تو یہ ہے get ch اور clear screen اب ہم get ch کو بھی میں آپ کو further execute کر کے دکھاتا ہوں تو میں آپ کو turbo c++ کی screen پہ لے چلتا ہوں اچھا تو دوستو میں آپ کو get ch function کے بارے میں بتاتا ہوں تو میں آپ کو اسی screen پہ لے آئے ہوں سب سے پہلے میں یہ get ch کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے تو اگر میں execute کرتا ہوں تو آنا چاہیے dc c++ programming language یہ ایزری سپرنٹ ہونا چاہیے تو میں run کرتا ہوں تو وہ اس screen پہ output screen پہ جاتا ہے اور فوراں واپس آ جاتا ہے میں پھر execute کرتا ہوں وہ پھر جا کے تھوڑا سا دیکھیں ہم black آتا ہے تھوڑا سا جا کے وہ پھر واپس آتا ہے تو وہ اگر آپ کی یہ لیکھتے سمجھا جا گیا تو پلیز میرے ویڈیو کا like لیکن کیجئے گا تو اس کے لیے اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کلیر سکرنٹ یوز کرنا تھا اس ویتے ہم نے کنایا تچیل فائل بھی انٹیوڈ کروا دیں تو اب میں یہ get ch function یوز کر لیا ہے اب میں اگر کر دیکھتا ہوں اب دیکھیں اب یہ screen پہ آکے رک گیا ہے یہ تب تک یہاں پہ رکا رہے گا جب تک ہم انٹر پیس نہیں کر دیتے تو ہم نے انٹر پیس کیا تو وہ ہماری پھر رکوڈنگ سکرنٹ پہ آ گیا تو یہ ایسا clear screen کا اور get ch کا function امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ clear screen اور get ch میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ ہوتا کیا چیز ہے تو انشاءاللہ next lecture میں ملتے ہیں تو اگر آپ کو یہ دونوں ان میں سے کوئی اگر confusion ہے تو آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اچھا تو دوستو اس lecture میں سیڈی کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ